پویتر آتما سے مانتے ہیں پویتر آتما آپ مسا کریں چھولیں چھولیں اس وقت ہمارے کانوں کو ہمارے دل کو ہماری ذہن کو ہماری سوچوں کو تاکہ اس وقت ہم بلکل بس صرف آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور کلام کی باتیں ان کانوں سے ہو کے ہماری دل کے اندر نقش ہو جائیں آمین حاللویہ اپنی سوچوں کو کہیں اور مت جانے دینا جب آپ فیزیکلی یہاں پہ ہیں سوچیں بڑی دنیا میں گھومتی ہیں سوچیں کہیں پہ بھی جائیں اس کو کہو کمینڈ کرو مجھے یہ کلام سننا ہے مجھے خداون کی بات سننی ہے جب ہم ان سوچوں کو حکم دیتے ہیں تو یہ سوچیں ہماری تابع ہماری کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو فیزیکلی بھی اپنی سوچوں کو بھی آج یہیں پہ رکھیں گے آنکھ چھپکتے ہی ہو جائے گا ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ تو اور ہم تیار ہیں آر یو ریڈی آر یو ریڈی ہالیلویہ ہالیلویہ یہ ریڈی ہونے کیلئے ہم آ رہے ہیں اور جب یہ سو آواز لگائے اس کے گھر میں آئیں کیونکہ یہ ہمیں اور مجبوت کرتا ہے تیار کرتا ہے تاکہ جب یسو کا آنا ہو تو ہمارا یسو کے ساتھ ضرور ضرور ہم اٹھ جائیں وہ چرچ جو رو رہا تھا وہ وہ تھے جو نیچے رہ کے تھے وہ کون تھے جو لیفٹ بہائنڈ ہیں ہم پچھلے دو تین سنڈے سے سیکھ رہے ہیں بلائے ہوئے تو بہت ہیں چنے ہوئے بہت کم ہیں many are called پر چوزن ون بہت کم ہیں right with God اور left behind خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو سہی کر لیں یا پیچھے رہ جائیں I will go back last two Sundays پچھلے دو آج میں کہیں ہو سکتے ہیں آپ پہلی بار آئے ہیں پچھلے دو Sundays میں ہم سیکھ رہے تھے Rapture of the Chosen ہم دیکھ رہے تھے ہم نے کیا ہونا ہے تیار ہونا ہے Rapture کے لیے کیونکہ خداوند کہتے ہیں I come quickly میں جلد آتا ہوں اور دو لوگ بیٹھے ہوں گے ایک اٹھا لیا جائے گا ایک رہ جائے گا بار بار دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے Matthew 22 14 For many are called but few are chosen بہت بہت سے بلائے ہیں آوازیں ہم بہتوں کو لگاتے ہیں پر کتنے کم ہیں جو چنے ہوئے ہیں ہم نے پچھلے Sundays کو سیکھا کہ جب خداوند کی ایسی آواز جس آواز سے جب خداوند نے آواز دی لازرس کو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اتنی قبریں کتنے سارے مردے تھے پر خداوند نے ایک لازرس کو آواز لگائی تھی چنا ہوا تھا لازرس جس کو مردوں سے زندہ کیا اسی طرح سے خداوند کی جو آواز ہے خداوند کی جو آواز ہے وہ گریوز میں وہ پینٹریٹ کرے گی اور مردے جی اٹھیں گے جب خداوند کا آنا ہوگا سمندر کے بیچ میں یسی کی آواز جو ہے وہ پیرس کرے گی اور سمندر اپنے سمندر سے مردے جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے جتنے کرسچن جو کرسچن باڈیز پھر ہم نے پھر بھی سکھا گئیں صرف کراس پہنا نام کرسچن رکھنا وہ کرسچن نہیں وہ جو کرسٹ کو پیار کریں گے وہ جو کرسٹ کو فالو کریں گے وہ جو آپ جو وفادار اس وقت پھر خداوند کے قدموں میں آئے ساری دنیا سے ساری دنیا سے ریزریکٹ ہو جائیں گے ہم نے دیکھا مین میڈ گریوز جو انسان جن قبروں کو بناتا ہے سمندر میں سے جو جل کے مر جاتے ہیں جن کو کریمیٹ کر دیا جاتا ہے جو ڈیزرٹ میں مر گئے جن کی ہڈیاں دور دور تک سکیٹرڈ ہو گئی ایکسپلوزین میں مر گئے ٹارن ٹو بٹس پیسز میں جن کے ٹکڑے بیڑا ملے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے آمین and god will single you out for favor آمین خداوند ہمیں اتنے اربوں خربوں کی دنیا میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اربوں خربوں کی دنیا میں جیزس نے ہمیں اکیلے الگ کر دیا کس لیے اپنی favor کے لیے آمین ہم نے پچھلے سندے کو دیکھا دو لوگ دو لوگ کھیت میں کام کر رہے ہوں گے ایک اٹھا لیا جائے گا ایک رہ جائے گا بڑا unfortunate سا ہے بہت دل کو دکھانے والی بات ہے کہ ایک یہ دو پریوار ایک پریوار ہے اور ایک ہی طرح کی environment میں رہتے ہیں پر ایک خداوند سے پیار کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا دو اور تیچک کی پیستی ہوں گی ایک اٹھا لی جائے گی اور ایک رہ جائے گی اور کیا ہوگا خبر آ جائے گی پوری دنیا میں millions of people missing کیونکہ missing ہو جائیں گے اچانک سے اس دنیا سے چلے جائیں گے اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو کیسے بیٹھے ہیں اور اٹھا لیے جائیں گے ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا یہ صرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے یہ ہونے والا ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے خداوند آج ہمیں جیسے جان کو یونہ کو ریولیشن کے بک میں خداوند نے پوری ہر چیز دکھائی آج یونہ کی آنکھوں سے ہم سب بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آمین اور یہ کس لیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو یسو کے ساتھ رائٹ کر لے آج بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے میں کل فیس بک میں دیکھ رہی تھی کرسپس کا ڈے ہے بہت سے لوگ جو ہیں میں نے کچھ دیکھا کی بولی وڈ سانگز کے ساتھ جیسس کی کرسپس منائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے گیت گائے گاہ نہیں گائے جا رہے فلمی is this the way to celebrate کرسپس یہ یسو کو اپنی زندگی اس کو honor اس کو respect دے رہے ہیں میتھیو 1 میتھیو 1 کا 21st verse کہتا ہے کہ جیسس آئے جیسس پیدا ہوں گے جوسیف کو کہا کہ فرشتے نے کہ کون پیدا ہونے والا ہے گناہوں کو چھٹکارہ دینے والا جو گناہ سے چھٹکارہ دے گا وہ پیدا ہونے والا ہے اور جو گناہوں سے چھٹکارہ دینے والا اس کے پیدائش کا دن ہے گناہ میں ہم celebrate کریں گے left behind ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بڑی اس دنیا کی موضبے لگے ہیں ان کے لیے ہیون میں ابھی دروازہ نہیں کھلا پر خوشکبری یہ ہے کہ اگر آج بھی سانسے چل رہی ہیں آج بھی زندگی ہے آج بھی خدا ون کہتے ہیں معافی مانگ لیں اور لوٹ آئیں آمین آمین جو میں اس وقت بول رہی ہوں یا جو بولنے والی ہوں بہت ساری باتیں بڑی کڑوی لگیں گی آج پر یہ جو کڑوی چیز ہے وہی بیماری ٹھیک کرتی ہے کڑوی دوا ہے وہی چنگائی دیتی ہے کیونکہ خداون چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں ہماری زندگی سے وہ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں جو ہمیں خداون کے پاس آنے سے روکتی ہیں وہ نکل جائیں گوڈ وانس ٹو سیو اس خداون چاہتے ہیں اس طرح ہم بائبل ہی پڑھتے ہوں ہم بائبل ہی پڑھتے ہوں اور ریپچر ہو جائے اور ہم یسو کے ساتھ چلے جائیں آمین ہم جیسے کل ناچ رہے تھے خداون جیسے دعود ناچ رہا تھا جیسے دعود خوشی سے ناچ رہا تھا کل ہم دعود کی طرح ناچ رہے تھے ایسے یسو کا آنا ہو تو ایسے ناچتے ناچتے ہم یسو کے ساتھ بادلوں میں چلے جائیں آمین ہاللویہ ہاللویہ اس دنیا میں میں سچ میں جیسے کے ساتھ لائف بورنگ نہیں ہے جیسے کے ساتھ لائف بورنگ نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے مووی بھی گئی بالی ویڈ بھی گیا ہالی وڈ بھی گیا پر جیسے ہوت بہت ہی اچھا ہے آمین ہاللویہ اس میں زندگی ہے اس کی ایک ایک بات میں زندگی ہے اس کے نام میں جب ناچیں گے اس کے نام میں جب گائیں گے زندگی 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 اور بلیسنگ ملے گی آمین ہاللویہ کیونکہ آپ جانتے نہیں یہ جو بولی وڈ ہالی وڈ آپ گاتے ہیں سنتے ہیں اس کے لیرکس کو کھول کے دیکھیں اس کے لیرکس کی باتیں جو اس میں لکھے لفظ ہے جب آپ بولتے ہیں سنتے ہیں ان لفظوں کو لیگل رائٹ مل جاتا ہے آپ کی زندگی میں اسی طرح کا کام کر دینے کا لسٹ کی سپیرٹ ایڈلٹری کی سپیرٹ وہاں سے آ جاتی ہے آپ کے گھروں میں کیونکہ وہ گدگی کے گانے جو ہیں وہ آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے کل اتنے سندھر ٹپے یہ رنکل سمر کتنے خوبصورت تھے کتنا خوبصورت سما تھا نو ون کین بیٹ سچا ہولینس سچا کتنی پاکیزگیری بھری شام تھی ہماری خداوند کے ساتھ اور اتنا خوبصورت ہمارے ٹی وی میں میرے گھر میں صرف یوٹیوب لگا ہوتا ہے یا اس میں سرمن ہوگا یا اس میں ورشپ ہوگی اور اتنا بلیسنگ ہے اتنی بلیسنگ ہے میں نے خداوند سے کہا خداوند ہمارے گھر کی جو دیواریں ہیں یہ بھی آپ کی ورشپ کرتی رہیں آمین حالیلویہ لائف جیزس سو سو بیوٹیفل ایمین اور باکرو سے کہیں مجھے آپ کے ساتھ بھرنا ہے تاکہ اس طرح کا ہمارے ساتھ نہ ہو ییس ایمین اب کی جو لیفٹ بیہائنڈ ہیں چرچ میں بیٹے ہیں پانچ فیملی میمبرز آئے تھے چار اٹھا لیے گے ایک جو رہ گیا اس کا درد کی آپ انٹینٹس دیکھیں کتنی انٹینسٹی ہوگی اس پین کی جب کسی ایک فیملی میمبر کوئی چلا جاتا ہے وہ درد کتنا ہوتا ہے اس کے نہ ہونے کا یہاں پہ اگر چار چار میمبرز رائٹ اوے چلے گے اور آپ پیچھے کوئی بھی جو رہ جاتا ہے اس کے لیے ہوپ لیسنس ہو گئی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب تو ریکچر ہو گیا وہ تو چلے گے اور جو رہ گیا اس کی اس فیلنگ کو سوچ کے دیکھیں اور تاکہ آپ تیار ہیں کہ خداون مجھے لیفٹ بیہائنڈ نہیں رہنا اور مجھے اپنے پریوار کو بھی اس کو بھی لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے اتنے ہی بوجھ سے دعائیں بھی کریں گے آمین جب ہماری اپنی زندگی خداون کے ساتھ صحیح ہوگی تب ہی ہم دعا بھی کر پائیں گے تب ہی ہمارا پریوار بھی بچے گا ہاللویہ یہ کون ہیں کون سے لوگ ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ وہ لوک وارم کرسچنز ہیں جس کے لیے ریولیشن میں جیزس نے کہا کہ نہ تو یہ تھنڈے ہیں نہ تو یہ گرم ہیں کیونکہ یہ نیم گرم ہیں میں ان کو اپنے مو سے نکال دوں گا تو یہ جو لوگ وارم کرسچنز ہیں جو ایک پیر دنیا میں اور ایک پیر جیزس کی کشتی میں اور وہ بیچ کی زندگی جی رہے ہیں دنیا کو بھی خوش کرتے ہیں جیزس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ جو لوگ وارم ہیں جو صرف سال میں دو بار چرچ آتے ہیں ایک کرسمس پہ اور ایک ریزرکشن ڈے پہ جائیں گے وہ لوگ وارم جو صرف جیزس کو تب آفاز لگاتے ہیں جب کبھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تب یسویاد آتے ہیں وہ سب یہی لیفٹ بیہائنڈ they are not going جب ریپچر ہوگا جو نون بیلیورز ہیں وہ تو رہی جانے والے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں یسو ہے ہی نہیں یسو تو اپنی خوبصورت کلیسیا کو لینے آنے والے ہیں یسو کس کو لینے آئیں گے جس کا ریلیشنشپ ہوگا جیزس کے ساتھ جو یسو کو روز جیزس سے بات کرتا ہوگا جیزس is not a religion جیزس is such a beautiful relationship آپ کا جیزس کے ساتھ جیزس can be your best friend جیزس can be your father he can be your brother he can be your partner your companion جیسی he can be your teacher جیسی آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے اس طرح سے اس سے بات کیا کریں کرتے رہا کریں تاکہ جب وہ آئے وہ نام لے کے he is gonna single you out for favor ایمین یہ left behind جو کرسپس کی جو کرسپس کی کیارل کرسپس کی ڈینر کرتے ہیں ہاتھ میں شراب لیتے ہیں اور ساتھ میں کیارل سنگنگ کرتے ہیں i am telling you all you like me don't like me میرے کو اس کی liking کی تو کوئی بات ہی رہی ہے میں نے اپنی فیس بک پہ یہ ویڈیو ڈالی تھی اب مجھے بلوک کریں unfriend کریں کبھی مت سنیں میں نے کچھ ویڈیویں پیچھے ڈالی تھی جس میں میں نے کہا کہ جب آپ کے گھر میں شادیہ ہوتی ہیں یسو کو صرف آپ دو وقت کے لیے بلاتے ہیں آ جائیں جیزس دعا کر دیں اس کے بعد جیزس باہر جائیں اب ہمیں بولی وڈ اور ہالی وڈ کرنا ہے اور بعد میں جب کھانے کی دعا جیزس آ جائیں اب کھانے کی دعا ہو جائیں جب ہم ایسا ہی کریں گے تو اس ویڈیو کو وہ میرے پاس ایک ریپورٹ آتی ہے کہ کچھ number of people جنہوں نے مجھے اس کے ویڈیو کے بعد مجھے بلوک کر دیا مجھے بند کر دیا تو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے نہیں بلوک کر رہے you're not blocking me you're not blocking me کیونکہ میں تو پھر یہیں کی یہیں ہوں اور جب ریپچر ہوگا یسو کے ساتھ جانے والی ہوں آمین hallelujah i am gonna go with jesus مجھے نہیں بلوک کر رہے اپنی ریپچر کی تیاری جو ہو رہی ہے اس کو بلوک کر رہے ہیں مجھے تو سچ کہنا ہے جو شرابے پیتے ہوئے جن جن لوگوں نے جو christmas carol یہ پویتر ہیں یہ holy ہے جب یسو مسیح کا نام اس زبان پہ آتا ہے یہ پویتر نام ہے اور اس نام کو شرابے پیتے ہوئے اگر لے رہے ہیں آج بھی خداوند کی طرف سے یہ warning ہے کہ اپنی زندگی کو بدل لیں کیونکہ وہ آ گیا ہے آمین ہی اس رائٹ دیر بادلوں سے بس دکھنے کی دیری ہے we are living in end times نہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہم خداوند کی خداوند کی اس میسیج کو سنیں گے اور سب کو سکھائیں گے سب کو سکھائیں گے جب میں جیسوس میں آئی ان دنوں میں نہیں نہیں آئی تھی تب میں اپنے ہسمن کے ساتھ رہتی تھی لڑائی جھڑا ہوتا تو جب وہ دس گالیاں دیتے تو میں گیارہ دیتی پیچھے نہ رہ جاؤں جیسوس میں آئی ایسے ہی لڑائی ہوئی وہ ہی دس گیارہ کر دیا تو آکے بڑی فکر سے بیٹھ گئی کی پیچھے نہیں رہی میں ہولی سپیرٹ مجھ سے بات کرتا ہے ہولی سپیرٹ کہتا ہے بول دیا تو ہولی سپیرٹ کہتا ہے جس زبان سے یسو جیسا پاک نام لیتی ہے اس زبان سے گالی بھی دی میں سچ کہتی ہوں میں ایسے شیک ہوئی ایسے ہی جیسے مجھے کسی نے جن چھوڑ دیا ہو کہ میں نے کیا کر دیا جس زبان سے یسو جیسا پاک نام آتا ہے اس میں سے میں نے ایسا بولا میں نے خداوند سے معافی مانگی اور میں نے کہا خداوند نیور اگین اب اس زبان سے اگر آپ کا نام آتا ہے تو اس میں سے بلیسنگس ہی جائیں گی اور بڑی کوشش کرنے لگی ہماری فلیش جو ہے وہ تو ایسے ہی فسل جاتی ہے ایسے ہی غلط چیزیں بول دیتی ہے کر دیتی ہے آپ کو جیسے جانور کو ہم ٹیم کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی زبان کو ٹیم کرنا پڑتا ہے نو آپ کی زبان جیسے ہی بولنے لگے اس کو کہو گے سٹاپ رائٹ ناؤ اس زبان سے یسو نام آتا ہے آمین ہاللیلویہ تو اپنی جس زبان سے یسو نام آتا ہے یسو کے گیت گا رہے ہیں یسو پیدا ہوا ساتھ میں شراب کی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کئی لوگوں کی تصویر آتی ہے فیس بک پہ جس روم میں ابھی ورشپ کی تھی پچھلے ہفتے اسی کمرے میں دوستوں کے ساتھ شرابیں پی رہے ہیں ایم ٹیلنگ یو یہ وہ لوگ ہیں جو لیفٹ بیہائنڈ جو رہ جانے والے ہیں اپنی زندگی کو آج ابھی وقت ہے اپنے آپ کو رائٹ کر لیں خداوند کے ساتھ ابھی بھی اگر کچھ ایسی باتیں ہیں مافی بانگنے کا ٹائم ہے کیونکہ جو لیفٹ بیہائنڈ ہوں گے they are gonna see they are gonna see the great tribulation خداوند کے سامنے seven years of period میں تھی اور دو تین کاروں نے مجھے ہانک کیا میں نے کہا holy spirit آپ ہی چلائیں مجھ سے تو ڈرائیو بھی نہیں ہو رہا holy spirit کہتے میں ہی تو ڈرائیو کر رہا ہوں تو بچی ہوئی ہے تو ڈرائیو کر رہی ہوتی کب سے ٹکر مار دی ہوتی تو سچ میں hallelujah holy spirit is so beautiful وہ تو اتنا پیارا مددکار ہے ہماری روح سے لے کے ہماری زندگی کی ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہے آمین پر وہ مددکار ریپچر کے ساتھ وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا یہاں پہ سوچیں holy spirit will leave this earth holy spirit نہ ہو مددگار نہ ہو تو کیسی زندگی ہونے والی ہے i want you to think آج آج میں نے کہا تھا اپنی سوچوں کو control رکھے یا بٹھا کے رکھے سوچوں کو سوچیں آج مددگار ہے تو ہم ہر چیز کر پاتے ہیں جب holy spirit ہی یہاں پہ نہیں ہوگا تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ کیا رہ ہو جانے والا ہے ان سات سالوں میں seven years rapture کے باد seven years میں ایک بہت ہی wicked man بہت ہی بہت ہی ایک wicked شاتر anti christ will come in power ایک anti christ اپنی power میں آئے گا اور آپ کو پتے آئے 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 ہم جب بائبل میں پڑھتے ہیں revelation chapter 13 verse 4 پرکاش کی پوتھی پریٹوں کے کرتب chapter 13 verse 4 people worshipped the dragon because he had given authority to the beast and they also worshipped the beast and asked who is like the beast who can wage war against it رمان جی اس کو پڑھیں گے لوگوں نے اجگر کی پوجا کی کیونکہ اس نے پشو کو اپنا ادھکار دے دیا تھا اور یہ کہہ کر پشو کی پوجا کی اس پشو کے سمان کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے لوگوں نے اس کی پوجا کی اور کہا کون اس کی طرح ہے یہ جب ہم بیست کی انتظار کر رہے ہیں تو یہ بیست بیست سچ میں کوئی بیست جیسا نہیں ہے یہ بیچ میں سے ہی ایک آرائز کر رہا ہے آج کی ڈیٹ میں یہ کوویٹ جو ہے پوری دنیا میں اس نے اپنا ایک ہولڈ کر لیا یہ ویکسینیشن جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں ایک عجیب سی ایک عجیب سی مینڈیٹ جو ہو گیا فائزر جو ہے جس کا بیل گیٹس جس کا بیل گیٹس کا پورشن ہے فائزر کا 93 ملین ڈالر ایک دن کی ارننگ ہے 93 ملین ڈالر ایک دن میں کماتے ہیں اور 2024 تک Trudeau نے بھی announce کیا ہم نے سب booster arrange کر لیے ہیں 2024 تک آپ کو پتا ہے کہ یہ رہنے والا ہے تب آپ نے آسٹریلیا میں موڈرن ایک پلانٹ لگا رہا ہے کتنے ہی بلین ڈوزز تاکہ بھی 2023 تک ان ڈوزز کو تیار کریں بلین کی تعداد میں کچھ چیز میں نے تو سوچا ختم ہو گیا پر یہ ہماری اور آپ کی سوچ سے نہ آ رہا ہے نہیں ختم ہونے والا ہے چس تنگ سمبڈی زی رائز نائنٹی تھری ملین ڈالر سا ڈی ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے کنٹریز ایسے دیش جو گریب دیش ہیں ان کو ویکسین دینے کے لیے ان کی آرمی کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا 24th I'm so happy میں ہندی میں بول رہی ہوں یہ وہ facebook مجھے اس میں کر نہیں سکتا کیونکہ کوئی بھی چیز آ رہی ہے جو آج میڈیا میں اس کے بارے میں وہ سب delete ہو رہی ہے November 24th کو South Africa کے Prime Minister سے Pfizer نے جو deal کر رہے تھے تو اس کے Prime Minister نے منہ کیا کہ ہم آپ کی vaccine نہیں لیں گے 24 November کو منہ کرتے ہیں 26 November کو ان کے ہی South Africa میں یہ نیا virus آجاتا ہے are you getting me there is somebody there is something which is rising کتنے سارے کنٹریز نے چپ شروع کر دیا ہے already تاکہ آپ کا وہ vaccine passport ہو چپ آپ کے ہاتھ میں the great tribulation بہت horrible time ہے ہم اس کو ابھی اس کی شروعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں جی رہے ہیں یہ جو شروعات ہو رہی ہے right now آنے والے دنوں میں banking system israel نے اس کو stimulation اس کو کر کے دیکھا ہے کہ وہ ایسا great جس کو کہتے ہیں the great reset great reset ہونے والا ہے جس میں جو banks ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جتنا آپ کا debt ہے وہ بھی ختم وہ کہتے reset کر دیں گے ہر چیز کو reset کریں گے آپ کا debt ختم ہوگا اور آپ پیسہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا you will have no access جب تک آپ وہ chip نہیں دکھائیں گے آپ online banking بند ہو جائے گی آپ access نہیں کر سکیں گے آپ کا bank card نہیں چلے گا these things were only imaginary things I have the real data Israel میں bank نے اس کو کرنا شروع کیا ہے یہ جو یہ جو beast کی انتظار اگر ہم کریں کوئی شیطان دکھنے والا نہیں اندر سے beast rise ہو رہا ہے ہزاروں سالوں تک ہزاروں سالوں تک dove جو ہے کبوتر جو ہے وہ peace کا sign مانا جاتا ہے we all know that dove peace کا sign holy spirit dove بن کے آئے جب Jesus نے ببت اسمہ لیا پوری دنیا میں اس کو ہی مانا جاتا ہے united nations نے اس کو change کر کے یہ monument کھڑا کر دیا نیو یار میں اپنے office کے باہر اور اس کا نام رکھا اس monument کا نام رکھا guardian of peace اب Bible میں لکھا ہے اس کے بارے میں Revelation chapter 13 verse 2 the beast I saw resembled a leopard the the beast the leopard but had feet like those of beer beer جیسے پیار ہونگے اس کے and 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 like that of a lion hmm ramajji zara isko پڑھے revelation chapter 13 verse 2 میں جو beast کا mention لکھا آج exact beast جو ہے وہ united nations کا signed guardian of peace وہ بن جاتا ہے کیوں united nations ہر چیز is for sale today چیز بکر رہی ہے everything is being sold پڑھے رمان جی جو پشو میں نے دیکھا وہ چیتے کے سمان تھا اور اس کے پاؤں بھالو کے سے تھے اور موں سی کا سا تھا اور موز کا شیر کا تھا this is the exact same monument جو آج united nations کا ان کا guardian of peace بن جاتا ہے آج بھی اب بھی اپنی آنکھوں کو کھول لیں we are living in end times اس کے اور references اگر آپ چاہتے ہیں daniel chapter 7 verse 5 میں آپ کو ملے گا جرمائی chapter 4 اس کے 7 verse میں آپ کو ملیں گے اس کے relevant references آج میں اس کے ریفرنس کی ڈیٹیل میں نہیں ریفرنس ہمیں 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 خداوند کے ساتھ صحیح ہو جائیں ریفرنس انٹی 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 کریسٹ کیا کرے گا انٹی کریس وہ جو انٹی کریس بیسٹ جو رائز پہ ہوگا وہ تقریبا دس دیشوں کو complete جو آج present day یورپ ہے اس کو control میں کر لے گا اس کے وہ complete اس کے control میں آ جائے گا دیجٹل کرنسی آج جس کی اتنی بات ہو رہی ہے کی کیش لیس کر دیں گے میں میری سسٹر سے بات کر رہی تھی کی کیا کریں ہم بینک میں ایسا ہو جائے گا تو کیا بینک سے پیسہ نکال لیں اگر پیسہ نکال لیتے ہیں تو کیش لیس وہ کر دیں گے کیش دی وار ڈی مانیٹائیز کر دیا وہ پیسہ یوزلیس ہو گیا ہم خداوند سے کہیں خداوند ہمیں تو اس مشکل میں پڑ نہیں نہ دیں ہمیں تو اٹھا لیں اپنے ساتھ آمین ہمیں تو اٹھا لیں اپنے ساتھ یہ تریبلیشن کا پیریٹ جو آنے والا ہے ہم اس کو ابھی سے اس کی سیڑھی تیار ہو گئی ہے یہ جو سیڑھی تیار ہو گئی ہے this is exactly it has already begin اور آگے آگے یہ بالکل اس کا میجر چیزیں سامنے آ جائیں گی سات سال کا جو تریبلیشن کا پیریٹ ہے اس کی گھڑی اس کی کلاک اس ٹائم شروع ہوگی جب یہ جو رائز آف ڈا بیسٹ ہے یہ کیا کریں گے یہ پیس ٹریٹی سائن کریں گے اسرائیل کے ساتھ کیونکہ اسرائیل آج بیچ میں ہے اور سارے جو اس کے اردگرد جو ملک ہیں وہ سارے انٹی اسرائیل ہیں وہ اسرائیل کو سارے اسرائیل کے اگیسٹ ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کری جائے گی کہ اسرائیل کو کہا جائے گا کہ ہم اسرائیل کو سیف رکھیں گے ہم اسرائیل میں پیس لے کے آئیں گے یہ جو بیسٹ ہے with seven heads one is روم یہ کنٹریز ہیں بیسٹ one of the بیس جو ہے وہ روم ہے جب ہم سیکھ رہے تھے Eliminati کا سیکھ رہے تھے One World Order کا سیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا Pope نے وہ human fraternity جو sign کروائی کیا بنے گا ایک ہی جگہ میں سینے گاغ اس ہی جگہ میں چرچ اور اس ہی جگہ میں مسجد آبودابی میں what is that وہ کہتے کہ ابراہیمک house ہے یہ کیونکہ مسلم کا christians کا jewish تینوں تو ابراہیم کو مانتے ہیں تو ان کے basis پہ ایک ہی compound میں تینوں structures کھڑے ہو رہی ہیں it is already in the making اب یہ کیا کر رہا ہے human fraternity مانو برادری یہ کیا کر رہا ہے کیا ہمارا faith اور باقی faith ایک ہے no یہودی تو یسو مسیح کو مانتے ہی نہیں باقی جو مذہب ہے یسو کو نبی مانتے ہیں وہ تو یسو کو خدا کا بیٹا مانتے ہی نہیں ہمارے لئے یسو خدا کا بیٹا تو وہ ایک تو ہو ہی نہیں سکتا ہماری christianity started with ابراہیم بہت ہم تو یسو کے ساتھ ہیں آج آمین کہاں سے یہ biggest شروع ہوگا روم سے اس کے اور references آپ اگر ڈینیل کی کتاب پڑھیں گے that is the book of prophecies اور اب اس کو سیکھنے کے بعد جب آپ ڈینیل کو پڑھیں گے it will be so much more clearer to you اب آپ جب ریولیشن پڑھیں گے اب آپ کو اتنا سمجھ آنے لگ جائے گا کہ یہ سب کہاں پہ ایک ایک چیز پہلے سے ہی خدا ون نے لکھ دی تھی seven years کے پیریٹ میں جب ساڑھے تین سال بیٹیں گے three and a half years کے بعد وہ جو treaty سائن کی گئی اس رائیل کے ساتھ جو اس رائیل کے ساتھ تری سائن کی گئی وہ ٹریٹی کیسے خراب ہوگی وہ جو بیسٹ ہے وہ اپنا بت جو ہے وہ دھیرے سے ڈس کریٹ لی اپنی ایمیج جو ہے وہ جویش ٹیمپل میں جو اس رائیل میں جو مندر ہے سارے تین سال کے بعد after three and a half years جس کو کیا کہیں جس کو کہیں abomination of desolation abomination of desolation کو ہم پڑھیں گے میتھیو 24 اس کو 15 اور 16 ورس کو دیکھیں متی کا چوبیس چپٹر پندرہ سولہ ورس کو دیکھیں اس میں لکھا so when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet daniel standing in the holy place then let those who are in judia flee to the mountains رامن جی اس کو ذرا پڑھیں یہ دیکھیں اور یہ abomination of desolation اس لئے جب تم اس اجار نے والی گرنت بستو کو جب ایسا وقت آئے یہ بہت تیریبل وقت کی شروعات ہے ان سیون یئرز کے ساڑھے تین سال کے بعد یہ جو سٹیچو ہوگا یہ جو مندر میں وہ جو سٹیچو کو رکھیں گے اس کو بولنے کی پاور ملے گی یہ خداوند کے اگینس یہ انگوڈلی یہ بلیس فیمی کرنے لگ جائے گا یہ سٹیچو کے لیے اور اس سٹیچو کی سٹیچو بریت اس کے اندر جان ڈالی گئی اور اس امیج جو بیس کے اندر جان ڈالی گئی تاکی وہ جو امیج ہے جو سٹیچو ہے وہ بولنے لگ جائے گا اور تاکی جو باقی لوگ ہیں وہ جو اس سٹیچو کو ورشپ نہیں کریں گے وہ مار دیے جائیں گے this is the rise of the beast which is already there اتنا کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے پچھلے سنڈی میں نے آپ کو ٹیسلا کے اونر آلن مسک کا آپ کو mention کیا کی how he is bringing the alien theory وہ alien کی theory کو لے کے آ رہا ہے and وہ کہتا ہے کہ aliens آئیں گے اور لوگ گائب ہو جائیں گے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے شیطان کو یہ ساری بائبل آتی ہے اس کو پتا ہے ریپچر ہونے والا ہے اور پھر وہ دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تا کہ جب وہ نیوز پیپر اور ٹی وی اور ہر جگہ آئے گا millions اور billions missing تو ایلن مسک ڈال دے گا aliens لے گے وہاں بی بی وہ جو رہ جائیں گے جو روتے ہوئے پیچھے رہ جائیں گے ان کو اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور جو اس بد کو نہیں مانیں گے ان کو کیا کرے گا ان کو مار دیا جائے گا جب ایسا ہوگا اس وقت اس رائل میں جنگ چھڑ جائے گی اس وقت اس رائل میں جو جنگ چھڑے گی جب ایسا ہوگا تو آپ سمجھے جیسے نرک کھل گیا وہ نرک کی ایسی باتیں اس دنیا میں شروع ہو جائیں گی جب یہ ایسرائیل کے ساتھ ٹریٹی بریک ہوگی the hell is gonna break loose at that time جب اب ہم ریولیشن کی کتاب پرکاش کی پوتھی مکاشوہ کی کتاب اس کے چیپٹر چھے سے لے انیس کو پڑھیں گے اب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں گی کی کیا جانے والا ہے جو left behind ہوگا جو رہ جائیں گے i want each one of us to be ready for the rapture تاکہ when jesus comes ہم یہاں روتے ہوئے نہ رہ جائیں asher brother you are getting baptized today param jit auntie ji you both are getting baptized i don't know یہ ببت اسمہ لے رہے ہیں یہ کس چیز کی تیاری ہے یہ اسی چیز کی تیاری ہے کہ آپ کی family جب jesus کے ساتھ چلی جائے تاکہ آپ یہاں نہ رہ جائیں آپ اکٹھے جائیں گے آمین hallelujah 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 when when یہ hardness of heart جب آپ اس پتھر دل کو توڑتے ہیں پتھر توٹتا ہے جب یہ hardness of heart جو خدا ان کہتے ہیں ایز اکیل چھتیس کے چھبیس میں سخت پتھر کا دل بدل کے کیا کر دوں گا نرم آشرب بھائی that's what happened with you when you first came that was your first day over here پہلی بار آپ آئے تھی پہلی دن آپ نے اپنا دل یسو کو دیا that is hallelujah that is the spirit of god that is holy spirit اس طرف پاکروں نے آپ چھوا پاکروں نے آپ کو اس وقت جو آنسو بہائے خداوند کے قدموں میں وہ آنسو آپ کی زندگی کے بیش قیمتی طوفہ ہے خداوند کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے کیون کی جو left behind ہیں ان کے لیے تباہی انتظار میں ہے ان کے لیے تباہی انتظار میں ہے make jesus number one in your life every moment her moment میں آمین hallelujah jesus number one job کے لیے اپنے بچوں سے husband سے wife سے ماں باپ سے دنیا سے ہر چیز سے jesus has to be number one کیونکہ jesus کو number one رکھے گا وہ کبھی پیچھے نہیں رہ جائے گا آمین جو jesus کو number one رکھے گا وہ نیچے نہیں رہ جائے گا hallelujah 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 اپنے loved ones کو بچانا شروع کریں بو کھول شروع کریں اپنی گواہیاں دینا شروع کریں کل خدا ون بہت پیاری ہماری یہاں پہ سرویس تھی it was such a beautiful anointing but god is so good آخر تک he gives us the best جب آپ سب چلے گے ہم کچھ clean up اور یہ سب رہ گے تھے تو خدا ون نے کہا کہ جو جو couples جن کی شادیاں کسی اور covenant میں ہوئی تھی جس کی شادیوں کا سینٹر یسو نہیں تھی تو کل ان کے تین couples کے واؤز رینیو ہوئے یہاں پہ in the presence of jesus اک تا پر وین alviz sharan and ساکش and vishal ان تین وں couples کے یہاں پہ خدا ون کے altar پہ واؤز ہوئے کیون کیون کی خدا ون نے this was absolutely holy spirit's plan کی یہاں پہ ان کے vows رینیو ہو تاکہ ان کی جو شادی کا جو covenant تھے پرانے وہ بھی break ہو اور یسو ان کی شادی کا حصہ بنے رہے آمین hallelujah god is doing such a wonderful works اس لیے تاکہ کوئی یہاں پہ نیچے نہ رہ جائے آمین اپنی نظر اب دنیا کی چیزوں سے ہٹا کے اپنا focus jesus کر لیں اپنی نظر دنیاوی چیزوں سے ہٹا لیں یہ دنیا کی ہر چیز very very temporary everything is temporary name مل جائے گا fame بھی مل جائے گا پیسہ بھی آ جائے گا one of my client اس نے اس کے almost he made seven million dollars ایک سال میں seven million dollars and اس زندگی لاس ویگس میں ایسی بیتی ایسی بیتی کہ آج اس کے پاس ایک پینی نہیں ہے سات million بھی ایسے اڑ جاتے ہیں so do not look at your money do not look at this دنیا اپنی نظر یسو پہ کر لیں ہماری blessing heaven سے برستی ہے آمین hallelujah hallelujah thank you jesus یہ وہ پتہ جب یہ word میں لکھ رہی تھی i was writing میں اپنی note پہ یہ لکھ رہی ہوں جیسے ہی word لکھا کی man will bring destruction میرے اتنی زور سے paper cut ہوا and it started to bleed and i was this is such a confirmation کی جب میں نے destruction کی بات لکھی اور بڑے آرام سے paper رکھا ہے اور میں لکھ رہی ہوں i have no idea i got a big paper cut اور bleed کر لگا میں سیرا کو بتا رہی تھی سیرا کہ یہ جو کلام بھی ہے یہ کلام بھی قربانی مانگتا ہے اس میں بھی کیونکہ this is not something very common یہ جو کلام ہے یہ جب تک خداوند کی مرضی نہ ہو یہ آنکھیں نہیں کھلتی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کتنے سال تک نہیں آ رہا تھا جب تک خداوند نہ سمجھائے اور سکھائے اور اب ایسے خداوند نے لیئر کیا اب ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے ابھی i know time ہو گیا ہے we'll carry on next sunday because i don't want to rush it ہم اس کو پیار سے اسی طرح سے اس کو continue کریں گے next sunday کے لیے next sunday we'll see کی جب اس time جب وہ ٹریٹی بریک ہوگی تو سیون سیلز جو ہیں وہ کھولی جائیں گی سات trumpets بجیں گے seven bowls of god's wrath خدا کے گصے کے سات پیالے اس دنیا پہ چھلکنے والے ہیں next sunday کو ہم اس کے بارے میں اور دیکھیں گے کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں اور وقت پہ depend کرتا ہے کیسا رہے گا but i want to talk about ہم جب اس کو ختم کریں گے تو اس کے بعد جو ملینیم پیرید آئے گا وہ ہزار سال جب یسو اس دنیا میں راج کریں گے ہم اس کے بارے میں بھی اس کو continue کریں گے and we learn about that Amen Hallelujah Hallelujah خدا آپ کو بلیس کریں one thing i want to tell you is our king is victorious Amen Hallelujah ہم اپنے اپنے king کو سرف کرتے ہیں جس نے already victory پالی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خدا وان نے free will دی ہے to choose ہمیں اپنی free will کو استعمال کرنا ہے to choose Jesus right now to choose the right رہی ہے آج بھی ہم کیا choose کریں گے وہ ہمارے لیے eternity decide کرے گا آمین لیت پری لیت پری کیونکہ تڈی ہولی سپیرٹ ہیر وید آس پاک رو بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں اس وقت بیٹھے ہیں بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں ہمارے مدد کار پاک رو اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں پاک رو ایک ایک جان کو چھویں یہ جو دور دور الگ لگ دیشوں میں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو چھویں سب کو چھویں تا کی اپنے وکٹوریس کینگ کے اپنے میسٹر کے اپنے بادشاہ کے قدموں میں سر جھکے رہیں اور آپ کے آنے کے انتظار میں ہم تیاری کرتے رہیں یسو کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین حالللویہ پریز اللہ میں منکہ کرسچن آپ کو دعا کے گھر سے ویلکم کرتی ہوں گوڈ بلیس آپ سب ہمارے آن لائن ویورز کے لیے ایک شکر گزار آپ سب کی بڑے اپریسییشن کی آپ ہمارے ویڈیوز کو ہمارے سرویس کو جوائن کرتے ہیں اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بہت سارے ہم میریکلز کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے بدلی ہوئی زندگی کو دیکھ سارے